السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غلام احمد رزا چینل کے ناظرین اکرام آج آپ کے سامنے ایک ایسی اور دو ایسی ویڈیوز دکھاؤں گا جسے دیکھ کر کہ آپ یقیناً خوش ہو جائیں گے کہا جاتا ہے ناظرین اکرام کہ جس کے دل میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو وہ انسان سب سے عظیم ہو جائے کرتا ہے اور بچوں کی تربیت اگر اسی طریقے سے کی جائے تو مستقبل میں جا کر کہ وہ بچہ بھی عام بچوں کی طرح نہیں بلکہ خاص بچہ ہو جاتا ہے اور پرود نیا میں ایک الگ شہرت حاصل کر لیتا ہے آج کے اس ویڈیو میں دو ایسے لڑکوں کے ویڈیوز میں دکھاؤں گا جس میں ایک بچہ جو قرآن کے آیت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجسام مبارک کے جو ذکر قرآن مجید میں آئے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے بہت ہی حیرزدہ انداز میں اور بہت ہی خوشکن انداز میں بیان کر رہے ہیں جسے دیکھ کر کہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے اتنی کم عمر میں اور اس طریقے سے فصیح بیانی اور لفظ کی صفائی جسے دیکھ کر کہ آپ یقین خوش ہو جائیں گے اور دوسری ویڈیو میں ایک نات کی محفل میں ایک چھوٹا سا بچہ کہا جا 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 جس کے دل میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم آجا ہے تو وہ مدینہ کے یاد میں ہمیشہ مچلتا رہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے خادر تڑپتا رہتا ہے تو نات کی محفل میں ایک بچہ ہے جو کہ گریہ وزاری اور آنسو اس قدر بہا رہے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کے والدین نے ان کے دل میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تربیت میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے تو یقین کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اور جہاں تک ہو سکے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تمام مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ تمام لوگ اس اہم خبر سے باقفیت حاصل کر لیں اور اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی طریقے سے کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باتا قرآن نے کہا یا ایج المسلمل میں قرآن سے اوچھا آقا کا اخلاق بتا قرآن نے کہا این نقل اولا خلق عظیم موسیقی موسیقی